اسلام علیکم دوستو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا آپ لوگوں نے اس کے لنک کو آگے چاہ کے شیئر کیا آپ لوگوں کی محبت کا اظہار آپ لوگوں کی پیار محبت کا اظہار مجھے آپ لوگوں کے ویوز آپ لوگوں کے لائکس آپ لوگوں کے کمنٹس اور آپ لوگوں کے میسیجز جو مجھے گاہے با گاہے فیس بک پہ انسٹرگرام پہ یوٹیوب پہ اور ویٹس اپ پہ مجھے رسیب ہوتے گئے آپ لوگوں کا ہر بندے کا انڈیجویلی میسیج میرے لئے بڑا ویلیویبل ہے اور انشاءاللہ میں آپ آنے والے ٹائم کے اندر ان سب ٹاپکس پہ ان سب پوائنٹس کے اوپر جو جو آپ مجھے دے رہے ہیں اس پہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے ماں باپ کی فریاد کے اوپر ان بڑے ماں باپ کی فریاد کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو پال پوسکے بڑا کیا اچھا ایجوکیٹ کیا اچھا پڑھایا اچھا انسان بنایا معاشرے میں چلنے کے لئے اور اس کے باوجود آج بیٹیاں بھی ہانے کے بعد لڑکے بھی ہانے کے بعد وہ لوگ اکیلے بیٹھے ہوئے ایک باپ نے کیا خوب کہہ دیا کہ پتر لے گئی یا نوان تیاں لے گئے ہور مائی بابا اج اینج بیٹھے جی میں بیٹھے چور ان ورڈز کی گہرائی کا مجھے تب پتا چلا جب میں نے اپنی مدر سے ڈسکس کیا اور انہوں نے مجھے اس پنجابی کی نٹی گلٹی میں جا کے ان چیزوں کو سمجھایا کیونکہ پنجابی سے تھوڑا سا تعلق میرا بڑا دور کا مجھے بولنے میں اور پڑھنے میں پرابلم ہوتا ہے تو جب مجھے پتا چلا تو لٹرلی دل بڑا ایموشنلی آسو رہے دل نے اور ان سب چیزوں کو جب میں نے دیکھا اور سمجھا تو میں نے سوچا کہ اس پر کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو بنائیں کہ شاید کسی ماں باپ کی دل دل کو تھنڈک مل سکے کوئی اس میسیج کو آگے فارورڈ کرے اور کوئی اس میسیج کو سن کے کسی کے دل میں رحم آجے اور جو ان چیزوں سے گزر رہے ہیں وہ اپنی ٹریک پر واپس آجیں اپنی لائن میں واپس آجیں یہ والی ویڈیو میری اس ویڈیو کے اندر جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پیغام ہے محبت کا اپنے ماں باپ سے محبت کا یہ وہی ماں باپ ہیں اگر آپ اپنے تھوڑا سا پیچھے جائیں اور اب بچپن کو اور اپنی جوانی کو اپنے خود مختار ہونے سے پہلے پہلے تک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے سے پہلے پہلے تک کے ٹائم کو اگر آپ یاد کریں تو یہ وہی ماں ہے جو راتوں کو اٹھ کے آپ کا بستر بدل بدل کے یہ خود گیلی جگہ پہ سوتی تھی اور آپ کو خوشک جگہ پہ سولاتی تھی یہ وہی باپ ہے جس نے اپنی خواہشات کو مار کے آپ لوگوں کی خواہشات کو پورا کیا اپنے ماں باپ کو ٹائم دو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو آج ہم لوگ دنیا کی مصروفیات کے اندر اپنے کاموں کے اندر اتنے بیزی ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے ہمارے ماں باپ کی آنکھیں اور کان ترس جاتے ہیں کہ کب بچہ گھر ہے اور کب ہمارے پاس دو پل کے لیے بیٹھے اور ہم سے باتیں کرے اور ہم سے ڈسکس کرے جیسے ہم لوگ کرتے تھے نا جب باپ ہمارا اور ماں کئی باہر سے آئے یا باپ گھر آئے تو بچے ایک دم لپکتے تھے ماں باپ کے اوپر یا باپ کے اوپر کے پاپا یا ابو یا والد یا فادر کہ سارا دن کام کر کے گھر پہنچے ہیں اور بچے بڑا خوشی سے ان کے پاس آگے بیٹھتے تھے دو تین باتیں کرتے تھے باپ کی ساری تھکان ہوتر جاتی تھی باپ باہر کس کس کے موں لکے آ رہا ہے کہاں کہاں سے اس کو ٹھوکریں ملی ہیں کہاں کہاں سے باتیں سننے کو ملی ہیں گھر میں آکے کچھ ڈسکس نہیں کرتا تھا بچوں کا ہزتا چیرہ دیکھ کے اس کی ساری تھکان ختم ہو جاتی تھی آج وہی باپ اپنے بچوں سے بات کرنے کو ترس گیا آج وہی ماں اپنے بچوں سے بات کرنے کو ترس گئی ہے میرا صرف میسیج یہ ہے کہ آپ لوگ جن جن کے پاس والدین ہیں اللہ پاک آپ سب کے والدین کو سلامت رکھیں جن جن کے پاس یہ دونوں ہیں اب بھی تو ہیں تو ہم لوگوں کو قدر نہیں ہے یہ بات ان سے پوچھی جائے جن کے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے یا یہ دونوں ہی نہیں ہے آج ہم لوگوں کے پاس گھر کے اندر رہتے ہوئے ان لوگوں سے ملنے کا وقت نہیں ہے اور یقین جانے جس دن یہ دنیا سے چلے گئے تو دوڑ دوڑ کے آپ لوگ قبرستان جایا کریں گے آپ کی اندر کی ہڑک پوری نہیں ہوگی آپ لوگ ان کی مٹی کو پانی ڈال کے ان کی مٹی تھندک تھنڈی کر رہے ہوں گے آپ کو اندر سے تھندک نہیں ملے گی آپ یقین جانے اس بات کو یہ مابب جیسی ہستی دوبارہ نہیں ملے گی ایک تو کال یا حدیث ہے جس نے صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لی بغیر کسی وجہ کے صرف زیارت کی اور مسکرا دیا اس کو پتہ نہیں ایک حج یا ایک عمرے کا سواب ہے تو یہ اتنی بڑی باتیں جو قرآن مجید میں بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں جو ہمارے علماء اکرام نے بتائیں یہ وہ باتیں ہیں میں اندر سے وہ اموشنیلٹی نکالنا چاہ رہا ہوں کہ میں کس طرح آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب یہ لوگ نہیں ہوتے تو کتنا پہاڑ سر پہ ٹوٹتا ہے ان ماں باپ کی قدر اسی ٹائم آتی ہے جب ان کا سایہ سرسر اٹھ جاتا ہے جب باپ نہیں ہوتا تو ہر بندہ باپ بندے کی کوشش کرتا تو اگر آپ کے پاس باپ ہے اگر آپ کے پاس ماں ہے تو ان کے پاس بیٹھ کے ان کو ٹائم دو ان سے زندگی کی وہ اتار چڑھاؤ سیکھو جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر گزار دئیے اب آپ کی آنے والی زندگی کے اندر یہ آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو ان کے بعد کسی دوسری کی باتیں نہ سننی پڑیں کوئی آپ کو انگلی نہ اٹھا سکے کوئی یہ نہ بات کہہ سکے کہ آج اس کا باپ نہیں تھا تو یہ اس طرح کا ہے یا آج اس کی ماں نہیں ہے تو یہ اس طرح کا ہے اپنے ماں باپ کو ٹائم دو خدار اپنے ماں باپ کو ٹائم دو کہ اس سے پہلے کہ یہ وقت آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے ان کے دلوں کی باتیں سنو ماں ماں تو آپ جب مر کے بھی ان کی قبر پر چلے جاؤ گے تو یہ وہاں جا کے بھی انتظار کرے گی ماں تو ایسی ہستی ہے گھر رہ کے بھی بچوں کا انتظار کرتی ہے کہ پتر میرا ہرے تک کار نہیں آیا اور قبر میں رہ کے بھی یہ آپ لوگوں کا انتظار کرے گی کہ ابھی تک بچہ میرے سے ملنے نہیں آیا باپ اور میں کسی دوسرے تیسرے کی بات نہیں کہتا یہ میرا اپنا عقید ہے اور یہ چیز میں نے فیل کی ہوئی ہے ماں باپ جب چلے جاتے ہیں تو آپ کو قبر کے اندر سے بھی دعائیں آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں اور پھر دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ قبرستان جانا اپنے ماں باپ کی قبروں کی دیکھ بھال کرنا وہاں پہ جا کے فاتحہ پڑھنا ان کے لئے ان کے آس پڑھوست کے لئے فاتحہ پڑھنا یہ آپ کا فائدہ ہے اللہ پاک نے تو صاف کہہ دیا کہ اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو میں تمہارے رسک میں اضافہ فرماؤں گا ماں باپ وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو خالی نہیں چھوڑ لیں وہاں پہ لیٹ کے بھی آپ لوگوں کے لئے فکر مند ہیں آپ لوگوں کی ہر خوشی کے لئے دعا کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ہر کام کے لئے دعا کر رہے ہیں لیکن اونچ نیچ تو سب گھروں میں سب کے ساتھ چلتا رہتا ہے اگر تو آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے ماں باپ سے نراز ہے تو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ اٹھے ماں باپ کے پاس جائے ماں کے پاؤں چومیں گلے لگائے باپ کے گلے لگے اور اپنی پرانی سب چیزوں کو بھول جائے آپ یقین کریں آپ کا باپ آپ کی ماں کبھی نہیں آپ سے پوچھے گی کہ کل کیا ہوا تھا پرسو کیا ہوا تھا تو نے ایسے کیوں کیا تھا آپ نرازگی ختم کر دیں گے وہ ماں باپ ہیں یہ ان ماں باپ کے میار کا میں اندازہ نہیں لگا سکتا یا آپ کو وہ لیول نہیں بتا سکتا کہ ماں باپ کا رتبہ اللہ پاک نے کیا دے دیا کہ باپ جنت کے دروازے کی کونجی اور ماں کے پیرو ترے جنت ہے تو ہم لوگ کیوں اپنی جنت اپنی آخرت خراب کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو رسوا کر کے اور اللہ نہ کرے کہ یہ لوگ نرازگی کی حالت میں آپ لوگوں سے فور ہم یہ اس دنیا سے چلے گئے نرازگی کی حالت میں تو ہم کدھر ٹکرے مارتے پھریں گے کوئی ماں نہیں بنتا پھر بعد میں کوئی باپ نہیں بنتا ماں بھی آپ کو ایک ملے گی باپ بھی آپ کو ایک ملے گا اور پھر سارے زندگی ہم لوگوں کے لئے پشتاوا رہے گا میرا سب میسیج یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے ماں باپ کا رول موڈل بنیں آپ اپنے بچوں کے لیے رول موڈل بنیں آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ سے جیسا سلوک کریں گے کل کو اسی سلوک کے لیے آپ بھی ریڈی رہیں کیونکہ مقفاتی عمل سب کے ساتھ ہوتا مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بچہ جب اپنے باپ کو دریا میں پھیکنے کے لیے جا رہا تھا تو جب وہ پھیکنے لگا تو اس باپ نے منع کر دیا کہ بیٹا مجھے یہاں نہ پھیک مجھے تھوڑا سا آگے پھیک اس نے کہا کیوں کیونکہ میں نے اپنے باپ کو وہاں آگے پھیکا تھا تو یہ تھوڑی سی ویڈیو اور زیادہ لنسی ہو جی کہ اگر میں اس کی نیٹی گریٹے میں گے اس واقعے کا سب کو پتا ہوگا تو آپ اپنے بچوں کے لیے رول موڈل بنیں کہ ان کو سمجھائیں سکھائیں کہ اپنے ماں باپ کا عدب کس طرح کیا جاتا ہے تاکہ کل کو وہ آپ کا کریں اور اس کے ساتھ ہی میں بس ایک اور چھوڑا سا میسیج کہ اگر تو یہ بات آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو اس میسیج کو آگے سے آگے ضرور شیئر کیجئے گا کسی ماں باپ کی دل ازاری کو اگر ہم خوشیوں میں تبدیل کر سکیں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بہترین خوشی ہے اس سے بہترین اچیومنٹ میری لائف میں کچھ اور ہوگی اللہ پاک ہم سب کے والدین کو ہم سب کے سوروں پر سلامت رکھے اور جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت کے آلہ سے آلہ درجے پر اللہ پاک فائز کرے اللہ پاک ہم سب کا حامی و نصیر اللہ حافظ